میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے تو آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح اور بہتر طریقہ بتانے والے ہیں اگر آپ ان بارہ باتوں کا خاص کیا رکھو گے تو انسی اللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو دعا کرنے سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد قبلے کی طرف اپنا مو کریں اور جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں نمبر دو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھی مانگنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بسرت کی آپ کسی ناجائز کام یا رشتے ناتے کو ختم کرنے کے لئے دعا نہ کریں نمبر چیار دعا امید اور خوب کے ساتھ مانگی جائیں امید اس بات کی کہ میرا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا اور خوب اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سکت ہے اور وہ اپنی مرجی کا مالک ہے چاہے تو دعا قبول کریں اور چاہے تو رد کر دیں نمبر پانچ دوستو دعا کے لئے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کی جو بھی دعا کریں پوری یقین کے ساتھ کریں انسی اللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی نمبر چھے دعا کو سیرو سائری کے انداز میں نہ مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے نمبر سات دعا مانگنے میں جلدبازی نہ کریں یعنی کی دعا کی قبولیت کی جلدی نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا میں جلدی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نمبر آٹھ جب بھی آپ اللہ سے کوئی دعا کریں تو سب سے پہلے دعا اپنے خود کے لئے کریں جو بھی مانگنا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لئے مانگیں اس کے بعد کسی اور کے لئے دعا کریں نمبر نو دعا میں موت کی آرجو نہیں کرنے چاہئے اگر کبھی کوئی زندگی سے بیزار ہو جائے تو اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ جندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے اور موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو دعا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں اور ایسا نہ ہو کہ جب آپ پریسان ہو تب ہی اللہ کو یاد کریں جب آپ خوش ہوں تب ہی اللہ کو یاد کریں نمبر گیارہ دعا اپنی مداری جوان میں کرنے چاہئے تاکہ وہ دعا دل سے نکلے اگر کسی ایسی جوان میں دعا کریں گے جو ہمیں نہیں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعا دل سے نہیں نکلے گی نمبر بارہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا استعمال بھی کرنا چاہئے کیونکہ ایسے الفاظ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ظاہر دعاوں کو قبول فرمائے آمین آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سیر کر کے اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور سینڈ کریں تاکہ کسی پریسان بھائی بہن کے یہ ویڈیو کام آسکے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ